انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کے اتنے کفائدے ہیں کہ اس کو گینے نہیں جا سکتے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انجیر کے فائدے ساتھ میں بتاؤں گا ریمیڈیز یعنی اس کے ٹوٹ کے انجیر کے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلط طریقے سے انجیر کھانے سے یا ضرور سے زیادہ کھانے سے آپ کی جان تک جا سکتی ہے یہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہونے جا رہی ہے انجیر کے بارے میں اگر آپ انجیر کے بارے میں اور اس کے ہیلتھ بینفیٹ اور اس کے خطروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے دیکھیں آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ ایم بیوٹی ٹپس تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور ان لوگوں سے رکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ واحد چینل ہے جس پہ آپ کو ملتی ہیں مستند ریمڈیز اور جو آپ کو ریمڈیز ہم دیتے ہیں وہ بوری مطانم مستند ہوتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جہے پہ بہت ہلکی رہیں تو اس کو چینل کو آپ شیئر بھی کیا کریں دوسروں سے ہماری ویڈیو تاکہ ان تک بھی سستی اور بہترین ریمڈیز پہنچ سکیں تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس کو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو انجیر ایک گزائیے سے بھرپور پھال ہے اس میں ویٹامین ہے فائبر ہے انٹی اوکسڈنٹ سے بھرپور ہے ویٹامین اے ہے ویٹامین بی ہے بی ٹو ہے منرلز کی بات کریں کیلشیم آئرن پوٹیشیم مگنیشیم سوڈیم پوٹیشیم سے بھرپور ہے یعنی ایک گزائیے سے بھرپور پھال ہے یہ اگر اس کے فائدوں کی بات کروں تو انلیمٹیڈ فائدیں ہیں خون کو پتلا کرتا ہے اس کے علاوہ خون سے جو ہے زدیل مواد کو نکال باہر کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک دم انرجی بوسٹ کرتا اگر آپ کو تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے انجیر کھا لیں آپ کو ایک گم تھکاوٹ دور ہونے کا اساس ہوگا یعنی اس کے بے انتہاشہ فائد ہیں اگر بات کریں وزن کم کرنے کے حوالے تو یہ وہ واحد بھال ہے جو آپ کا وزن کم بھی کر سکتا ہے اور اس کو آپ وزن بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اگر آپ کا وزن زیادہ ہو اور آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انجیر کا استعمال ایسے کریں گے کہ رات کو آپ تین سے چار انجیر بھگو کے رکھ دیں گے ہل نیم گرم پانی کیجئے اور اس نیم گرم پانی میں تین سے چار انجیر بگو کے رکھ دیجئے اور صبح اٹھ کے اس انجیر کو آپ نے پانی کے ہمراہ کھا لینا ہے نہار مو ٹھیک ہے دوستو یہ تو تھی وزن کم کر لیں کے لیے انجیر کا استعمال لیکن دوستو وہ لوگ جن کا وزن کم ہے مو بلکل ان کا سکڑ گیا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سکڑا پڑا ہوا ہے بلکل کمزور ہے کمزور جسم ہے مو پچکا ہوا ہے تو ان کے لیے ان کا وزن بڑھانے کے لیے اور صحت من جسم اور چہرہ کرنے کے لیے انجیر کا استعمال ایسے ہوگا کہ وہ بھی تین سے چار انجیر پانی میں بگو کے رکھ دیجئے لیکن وہ کوشش کیجئے کہ اگر ان کے پاس فریج وغیرہ ہے تو وہ تین سے چار انجیر فریج میں دودھ میں بگو کے رکھیں گے دودھ کو نیم گرم صرف آگ دکھا لیجئے اور اس میں تین سے چار انجیر بگو کے رکھ دیجئے اور صبح اٹھ کے وہ تین سے چار انجیر نکال لیے اور نیم گرم دودھ کے ایک گلاس دودھ کے ہمراہ آپ نے لینی ہے یعنی نیم گرم دودھ کر لینا ہے ایک گلاس اور اس کے ہمراہ وہ جو رات کو بگو کے رکھیں تھی دودھ میں انجیریں تین سے چار اس کو لے لینا ہے تو یہ اس طرح انجیر آپ کا وزن بڑھانے کا کام کرے گی ٹھیک ہے دوستو یہ تھی ویٹ لوز کے حوالے سے بات اب میں کروں گا جو انجیر کا سب سے زیادہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ انجیر ہمارے آپ نے بھی شاید سناؤں کہ اگر آپ کو کبز ہے تو کسی نے آپ کو ضرور کہا ہوگا کہ انجیر کا استعمال کریں انجیر کا استعمال کبز کے لیے کیسے ہوتا ہے اس کا درست طریقہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو کبز ہے جتنی مرضی دائمی کبز ہے جتنی مرضی پرانی کبز ہے تو اس کی جو کشادگی کے لیے یا اس کو دور کرنے کے لیے آپ انجیر کا استعمال ایسے کریں گے آپ رات کو سونے سے پہلے آپ نے تین انجیریں بھگو کے رکھ دینی ہے اور صبح اٹھ کے اور یاد رکھیں کہ جب بھی میں کہوں کہ انجیر بھگو کے رکھ دینی ہے تو آپ نے ہلکا نیم گرم پانی کرنا ہے اور اس میں انجیریں بھگونی ہے کبھی بھی تھنڈے پانی میں انجیر نہیں بھگوئی جاتی اس میں آپ نے رات کو تین انجیریں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے وہ تین سے چار انجیریں آپ نے پانی کے ہمراہ کھانی ہے جس پانی کو نیم گرم پانی ہونا چاہیے یہ میں آپ کو کونسٹری پیشنٹ کا علاج بتا رہا ہوں انجیر کے ذریعے تو صبح اٹھ کے وقت جو رات کو ہم نے تین سے چار انجیریں بھگوئی تھی اس کو پانی کے ہمراہ کھا لیں گے اور دوستو جب رات کا آپ کھانا کھانے لگیں جب کھانا کھا لیں پھر بھی آپ تین انجیریں لیں گے اور اس کو بھی نیم گرم پانی اس میں بھگو کے رکھ دیں گے اور کھانے کے جیسی دو گھنٹے بعد ہو جائے کھانے کے تقریباً دو گھنٹے ہو جائے تو آپ نے جو تین انجیریں بھگوئی تھی ان کو لینا ہے اور نیم گرم دودھ کے ساتھ ان کو کھا لینا ہے یعنی دو سے چار انجیریں صبح پانی کے ہمراہ نیم گرم اور دو سے تین یا چار انجیریں رات کو کھانے کے دو گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ ہے کونسٹری پیشنٹ کا ایسا علاج جس کو کبھی بھی invalid نہیں جاتا یہ ہمیشہ کام کرتا ہے جتنی مرضی دائمی کب صاحب یہ جو میں نے ریمٹی دی ہے کونسٹی پیشنٹ کے حوالے سے اس کو ازمائیے گا غلط ہو گیا تو جو سزا دینا چاہے میں قبول کروں گا اب بات کر لیتے ہیں ہائی بلیٹ پریشر کے حوالے سے دوستو ہائی بلیٹ پریشر کا مرض ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بھڑتا جا رہا ہے اس کی دیگر وجوہات ہیں وجوہات میں نہیں جاتے اگر آپ کو ہائی بلیٹ پریشر ہے تو انجیر کی مرضی سے آپ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں بینہ کسی مہنگی دوائیوں کے ہائی بلیٹ پریشر کے علاج کے لیے انجیر آپ اس طرح استعمال کریں گے کہ دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو فیل ہونے لگے کہ آپ کا بلیٹ پریشر بھڑڑا ہے آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے یا بلیٹ پریشر کی لامت نظر آنے لگیں یا نہ بھی نظر آنے لگیں تو آپ دپہر کے کھانے کے بعد آپ نے انجیریں لے لینی ہے اور اس کو پانی کے ہمرا اس کو کھانا ہے بگونے کی بھی ضرورت نہیں ہے انجیر لیں گے اس کو اچھی طرح دھولیجئے اور اس کو پانی کے ہمرا لے لیجئے کوشش کیجئے گا کہ پانی روم ٹیمپریشر کا ہو تھنڈا پانی نہیں لینا تو اس طرح کھانے سے آپ کو ہائی بلیٹ پریشر میں بہت زیادہ ریلیف ملے گی کیونکہ یہ جو ہے اس میں پٹیشم سے بھرپور غزہ ہے انجیر یہ ہمارے خون میں جا کے سوڈیم کی مقدار کو نیوٹرل کرتی ہے اور بلیٹ پریشر کو کم کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے برین بوسٹر ہے دماغی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے دماغی طاقت کو بڑھانے کے لیے انجیر کا استعمال ایسے کریں گے کہ رات کو آپ تین سے چار انجیریں بگو کے رکھ دیں گے اور صبح آپ نے اس تین سے چار انجیریں پانچ بداموں کے ہمراہ کھائیں گے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ اس طرح کرنے سے آپ کی دماغی طاقت بہت زیادہ بھڑ جائے گی انٹی ڈپریشن ہے یہ اس طرح انجیر کا کھانا وہ لوگ جو سٹوڈنٹ ہیں آفیس جاتے ہیں یا دماغی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ریکمینڈیٹ ہے ان کے دماغی طاقت کئی گناہ زیادہ امپروو ہو جائے گی ریلیکس فیل کریں گے اور کام میں زیادہ فوکس کر سکیں گے یورینیری کیلشیم لوز کے لیے بہت اچھی ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں ایک شخص کے اندر بہت زیادہ سوڈیم کی مقدار بھڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کا کیلشیم پشاب کے راستے سے اس کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو انجیر ہے یہ بہت زیادہ پٹیشیم سے برپور غزہ ہے یہ ہمارے جسم میں جا کے سوڈیم کو نیوٹرل کرتی ہے جس کی بعد ہمارے ہڈیوں سے کیلشیم نکلنا بند ہو جاتا ہے دوستو یہ انٹی اکسیڈنٹ غزہ ہے انجیر اس لیے یہ آپ کو مختلف کینسر اور اگر آپ کو غدانہ خاصتہ غدانہ خاصتہ کینسر ہو گیا ہے اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ ریلیف فراہم کرتی ہے اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ انجیر کھاتے ہیں تو یہ آپ کی جو انسولین ہے اس کی افادیت کو بڑھا دیتی ہے خون میں گلوکوز کو لیول کو ایک دم بڑھنے نہیں دیتی بلکہ خون میں گلوکوز کے لیول کو کم کرتی ہے اور کم کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے جس کی وجہ سے شوگر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر وہ یہ انجیر بقائدگی سے کھاتا ہے شوگر کا پیشنٹ تو اس کے لیے شوگر کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہوگی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے اچھی غزہ اور کوئی نہیں بہت ساری غزائیں ہیں دودھ ہیں لیکن انجیر میں کیونکہ آئرن ہے اور منرلز سے برپور ہے پوٹیشم ہے اور وہ ہر چیز پائی جاتی ہے جو ہڈیوں کو ریکوائر ہوتی ہے اگر آپ انجیر کو ڈیلی بیسیز بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں مضبوط اور آپ کی مسلز بھی ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کی دوستو انجیر کو ٹب میں نہ صرف ایک پھل کہا جاتا ہے بلکہ اس کو ایک دعا کہا جاتا ہے یعنی اس کو ایک میڈیسن کے طور پر لیا جاتا ہے ٹب میں تو اس کے اگر آپ اس کو بزروں سے زیادہ یا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ایون آپ کی جان بھی لے سکتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انجیر کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں دوستو یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے خون سے گلوکوز کو کم کرتی ہے اگر آپ خالی پیٹ یا اگر آپ نے کوئی روزہ رکھا ہے یا آپ نے ایکسرسائز کی ہے جس کے بعد آپ کا گلوکوز لیول پہلے سے کم ہوتا ہے اگر اس کے بعد آپ انجیر بھی کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کا گلوکوز لیول بلکل ڈون کر دے گی اور آپ کی موت تک واقعہ ہو سکتی ہے دوستو یہ انجیر پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے کبز کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر سے پور ہے اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کا کھانا حضم کرنے میں بھی بہت زیادہ مددگار ہے لیکن یہ ایک بھاری پھل ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو یہ آپ کا پیٹ بھی خراب کر سکتی ہے دوستو یہ گرم اور ٹھنڈے مزاج کا پھل ہے اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کی آنکھوں کو انٹرنل بلیڈنگ بھی کروا سکتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں خون اتر سکتا ہے آپ کی جلد کی سینسٹیوٹی بڑھا سکتی ہے اگر آپ بہت زیادہ انجیریں کھاتے ہیں جس کی بعد آپ اگر سورج میں نکلیں گے تو آپ کی سکن ایکسٹر سینسٹیوٹی ہو جائے گی سورج کی روشنی کے لیے اور جس کی وجہ سے پری مچور ایجنگ ہو سکتی ہے سورج میں نکلنے سے یعنی آپ کی سکن پر جھوریاں آ سکتی ہیں اور وہ عمر سے زیادہ لگنا شروع ہو سکتے ہیں آپ اگر انجیر بہت زیادہ آپ کھاتے ہیں روش سے زیادہ یہ تھے انجیر کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس میں کوئی بھی آپ انجیر کے برد میں کوششن کرنا چاہے تو پلیس کمنٹس میں لکھئے گا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں